ناظرین السلام علیکم پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانہ عبرار خالد قدشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے معاشی منظر نامے پر کئی ایک اہم ڈیولپمنٹس ہوئی خاص طور پر وفاقی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے وفات کے درمیان کامیاب مذاکرات اختتام کو پہنچے اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا اس کے نتیجے میں جو افواہیں چال رہی تھیں وہ دم توڑ گئی اور ایک حکومت کو اس لحاظ سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی خاص طور پر موجودہ جو سٹینڈ بائی پروگرام ہے اس کے ایک اشاریہ ایک عرب ڈالر کی قسط اب آئی ایم ایف ایزیکٹیو بورڈ کی مرضوری کے بعد جلد ہی پاکستان کو مل جائے گی اس کے علاوہ دورانے مذاکرات اگلے پروگرام یعنی نئے آئی ایم ایف پروگرام ایکسٹینڈ فنڈ فیسلیٹی کے حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوئی اور چیزہ چیزہ اہم نقاط کے اوپر حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے وفاد کے مابین اتفاق رائے پایا گیا اس کے علاوہ پچھلے ہفتے کی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ چاند روز قبل چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر نے سعودی رب کا دورہ کیا وہاں پر ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں میں پاکستان کے لیے پاکستان میں دس سرب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا اور اس کو عملی جمع پینانے کے لیے کافی اہم فیصلے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ سعودی رب نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اپنے کیش ڈیپازٹ جو رکھے ہوئے ہیں اس کو بڑھا کر پانچ ارب ڈالر تک پہنچانے کے لیے پر اتفاق رائے کیا اور اس کے اوپر بھی جلد اس کو عملی جمع پہنایا جائے گا ناظرین اس کے علاوہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملکے چند روز قبل سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیلس آف پیمنٹ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کا معاشی آؤٹ لوگ کافی بہتر ہوتر نظر آ رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق روان مالی سال یعنی دو ہزار تئیس چوبیس کے پہلے آٹھ ماہ جولائی تا فروری کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چوہتر فیصد کم ہوا ہے یعنی تین عرب پچاسی کروڑ ڈالر سے کم ہو کر ایک عرب ڈالر پر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ برامدات میں دس اشارہ دو فیصد اضافہ دیکھا گیا جبکہ درامدات میں آٹھ اشارہ آٹھ فیصد کی بڑی کمی دیکھی گئی ناظرین پروگرام میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام بات ٹیمبر آف کامرز کے سابب صدر محمد شفاق حسین چٹھا جی پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس کے علاوہ سکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایکانومسٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کے سابق چیرمن حارون شریف حارون شریف صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سکائپ پر معروف ایکانومسٹ آدل نواز بھٹی بھی موجود ہیں حارون شریف صاحب جیسے ہی آئی ایم ایف ٹاکس شروع ہوئی اس سٹینڈ بائی پروگرام کے تحت اور کافی افواہوں کا بازار گرم ہو گیا بلکہ ایک دن یہ مذاکرات میں توسیع کی وجہ سے بڑی بڑی افواہیں پھیلنے لگیں اور پاکستان کے مخالف ایک لابی ہے جنہوں نے پہلے خطوت بھی لکھے آئی ایم ایف کو کہ موجودہ حکومت کو کرزہ نہ دیں ان کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں اور پھر وہی لابی لابی شروع ہو گئی تھی کہ اب اگر یہ موہدہ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی پوزیشن پر پہنچ جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ موجودہ حکومت کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی یہ جو سٹینڈ بائی ارنجمنٹ ہوتا ہے یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے یہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو فسیلٹی دی جاتی ہے جو آئی ایم ایف نے دی تھی اور یہ خوشائند بات ہے کہ جو اس کی تین ریویوز تھے ہم نے پورے کر کے اب اس کی جو تین بلین ڈالر کی ٹوٹل پیمنٹ پاکستان کو اگزیکٹیو بورڈ کی اپرووال کے بعد مل جائے گی لیکن یہ سٹینڈ بائی جو ہے یہ کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں ہے اصل چیز ہے کہ اب جو پاکستان لانگ ٹرم کے لیے چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے پروگرام کی بات کر رہا ہے اس کے خد و خال کیا بن پاتے ہیں اور وہ پاکستان کی سٹیبلیزیشن کے لیے اور یو نو ایکانومی کے پری ریکوزٹ کے لیے کیا رول پلے کرتا ہے دیکھیں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو لوگ اس کے اوپر انسرٹنٹی کی بات کرتے ہیں یا ڈاؤٹس کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹریک ریکوڈ اچھا نہیں ہے ہم بیسیکلی ایڈرائشنل اداروں کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو ہم ان کی جو ہم نے اگری کی ہوتی ہیں ٹرمز ان کے اوپر اکثر عمل نہیں کر پاتے ہیں اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہماری کوئی ایکنومک ٹیم کے اندر تسلسل نہیں رہا ہے اب اللہ کرے کہ انہوں نے یہ کر لیا اور ایک اچھی ٹیم بن پائے اور اگلے پروگرام کے اندر ہم لگ کے کام کریں کیونکہ یہ جب تک میٹرو سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک ہمیں وہ ایکنومک گروت کی طرف ٹرانزیشن کرنی خاصی مشکل دکھائی دے گی لیکن بات یہ ہے حارون شریف صاحب کے ایکنومک ٹیم تو بدلتی رہتی ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے مگر معاشی پالیسیاں نہیں بدلتی ہیں وہاں پر معاشی پالیسیوں کا تسلسل قیم رہتا ہے بدکسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہے یہ فیکٹر ہے کتنا سرنداز ہوتا ہے معیشت پر جی دیکھئے معیشت کا جو نمبر ون ہمارا ایشو کیا ہے ہم ڈیٹ کے اوپر ملک کو ترقی نہیں دلوا سکتے ہیں ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ کرز جو ہے وہ تب ہی فائدہ مند ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکنومک گروت میں جا رہا ہوں اگر کرز آپ کے اخراجات کو پے کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور گروت نہیں ہو رہی تو وہ کرز آپ کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ سٹریسٹ کنٹری آپ بن جاتے ہیں اب چیلنج یہ ہے کہ اس کرز پہ جو ہم چلا رہے ہیں اس کو انویسمنٹ سے کیسے آپ نے تبدیل کرنا ہے انویسمنٹ لانے کے لیے جو آپ نے بات کی نمبر ون تو یہ ہے کہ ہماری ایک کمپیٹیٹیو پالسی ہونی چاہیے جو انویسٹر کو انسینٹیو دے جب وہ کمپیر کرے دیکھیں انویسٹر کے پاس پانچ چھے اکانومیز ہیں وہ ویتنام کو بھی دیکھ رہا ہے کیمبوڈیا کو بھی دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش کو بھی دیکھ رہا ہے ٹرکی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی کلیر اپنی ترجیحات کی اوپر ہمیں ایسی انویسمنٹ چاہیے جو جوب کریٹ کرے جو ٹکنالوجی ٹرانسفر کرے جو ایکسپورٹ پڑھائے تو ہمیں اس کو بنانے کی ضرورت ہے انڈائے ارج کے ایکنومک ٹیم اس کی اوپر کام کرے یہ جو پولیسی کا تسلسل ہوتا ہے وہ اس طرح مینٹین کیا جاتا ہے دیکھیں پاکستان کوئی دنیا کا واحد ملک نہیں ہے جب پولیٹکس والٹائل ہے ایون ڈیویلپٹ کنٹریز کے اندر بھی پولیٹکس والٹائل ہے لیکن ہم پولیسی بنانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اداروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں نہ کہ منسٹریاں خود کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو ایکنومک ادارے ہیں اگر مانٹری پولیسی ہے سینٹل بینک ہے فسکل ہے ایف بی آر ہے انویسمنٹ ہے بی او آئے ہے پرائیوٹیزیشن کرنی ہے پرائیوٹیزیشن کمیشن ہے یہاں پروفیشنل بٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیاسی چینج تو آئے لیکن لوگوں کا اداروں پر اعتماد بڑھے اگر کوئی ایکنومک زون ہے تو اس کی ٹیم پروفیشنل ہونی چاہیے انویسٹر کانفیڈنس اس طرح ریوائیو ہوتا ہے تین چیزوں پر پہلی چیز اچھی پولیسی دوسرا مضبوط ادارے جو اس کا تسلسل برقرار رکھیں تیسرا اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے کمرشل تو اس کو حل کرنے کی صلاحیت ہمیں وہاں بنانی پڑے گی نہ کہ ہم اپنے جیوڈیشل سسٹم کے اندر اس کو ڈال دیں جہاں وہ سال ہا سال ڈلے ہو سکے اگر ہم یہ سمٹ لے لیتے ہیں تو انویسٹر کا کانفیڈنس بہال ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے بڑے گولڈن وارڈز کہے ہیں کہ ہم کردوں پر ملک کو ترقی نہیں دے سکتے تو میں آپ سے تھوڑا سی شارٹ کمنٹ یہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سٹینڈ بائی پروگرام کا سوری ایرینجمنٹ کا ایک سٹاف لیویل ایگریمنٹ ہوا ہے اس والے سے کئی قسم کی افواہیں بھی چال رہی تھیں ایک طرف سے اور دوسری طرف یہ جو ہمارے سامنے آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ آیا جب تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے وفاقی وزارت خزانہ نے ایک بڑا چیلنج لے لیا ہے کہ ریٹیلرز پر ٹیکس کا پروپوزل ہے بجلی کے بلوں کے ساتھ یہ ٹیکس لیا جائے گا تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے حرون شریف صاحب آپ گورنمنٹ کا ایک پارٹ بھی رہے ہیں کہ حکومتیں آسان راستہ چنتی آئی ہیں جن کو سخت فیصلے کہا جاتا ہے عام طور پر کے عوام پر رہال تو عوام سے وصول کر لو اور وہ کچھ بھی بولنی سکتے ہیں لیکن اس حکومت نے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج لیا ہے بجائے وہ نامنیات سخت فیصلے کر کے عوام سے مزید ریونی وصول کرنے کی بجائے جن سے ٹیکس لینا چاہیے اور بڑا دیرینہ مسئلہ ہے کئی حکومتوں نے کوشش کی ریٹیلر سے ٹیکس لینے کی آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں انکم ٹیکس پر توجہ دینی ہے جو بھی کمارا ہے چاہے ریٹیل سے کمارا ہے یا اپنے کلنک سے کمارا ہے یا اگری کلچر سے کمارا ہے ایز لانگ ایز آپ کی آمدن ہے سب کے لیے ٹیکس لگنا چاہیے اور برابر لگنا چاہیے یہ جو آرگومنٹ ہے کہ اب یہ مزید نہیں چل سکتا میرے حساب سے اس حکومت کو اس کی ریلائزیشن ہو گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کنسٹیچوینٹس جن کو آپ اتنے سالوں سے پرٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ نہیں پرٹیکٹ کر پائیں گے تو ان کو آپ کس طرح پلیز کریں گے یہ ان کو پلیز کرنے کے لیے آپ کو ان کو مین سٹریم ایکانومی کا حصہ بنانا پڑے گا تاکہ وہ بھی اس سے بینیفٹ کریں یہ جو انفارمالٹی ہے کہ آپ انفارمال بزنس کریں انڈاکومنٹڈ کریں اور ٹیکس نہ دیں اب یہ کسی سیولائزڈ ایکانومی کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کو ہی ویلتھ ڈکلیئر کرنی چاہیے ہمارے پاس ایک بہت اچھا نادرہ کا سسٹم ہے صرف یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہم ابھی تک پرٹیکٹ کرنے آئے ہیں اور ہم جیو پولیٹیکل بیل آؤٹس لیتے رہے ہیں اب جیو پولیٹیکل بیل آؤٹس کی گنجائش نہیں ہے پاکستان کو اب ایک کمپیٹیٹیو ایکنومک موڈل انٹرنیشنل اداروں اور انویسٹرز اور کرنٹ جو ہمارا ایکانومی دیکھیں دیکھیں جو دھانچہ ہے ایکانومی کا وہ دو سو پچاس ملین لوگوں کو سپورٹ نہیں کر پائے گا جو کرنٹ ہے اب ہمیں یہ ریفارمز کرنی ہے کیونکہ نہ تو اتنا ہی ٹیکس دے پارا ہمیں اس دھانچے میں بڑی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں جس کو گروت اورینٹڈ ایکانومی بنانے کے لیے خالی سروسز پر انحصار نہیں کیا جا سکتا ویلیو ایڈیٹ اینڈی کلچر کا شیئر جی ڈی پی میں بڑھانا پڑے گا ویلیو ایڈیٹ انڈسٹری کا شیئر بڑھانا پڑے گا ہمیں کچھ ایک نالج ایکانومی کو لانا پڑے گا تاکہ ہم دو سو پچاس ملین لوگوں کو جس میں سو ملین غربت کی سطح پہ ہیں یا نیچے ہیں ان کو پرٹیکٹ بھی کر سکیں اور باعزت ایک ایکانومی کا حصہ بنا سکیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جس کے لیے جتنی ہم ایکسپرٹیز لاسکیں ہمیں لانی چاہیے ایم افریڈ کہ کرنٹ سٹیٹ آف براکریسی کے اندر یہ کرنا مشکل دکھائی دے حارون شریف صاحب جاتے جاتے ایک سوال اور کا جواب دیتے جائیں کہ جو اگلے مالی سال کا بجٹ حکومت تیار کر رہے ہیں بلا شبہ وہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی کے جو اوپر باتچیت ہوئی ہے اس کی روشنی میں ہی بنایا جائے گا تو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت کے پاس کتنی سپیس ہوگی کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکیں کیونکہ عوام جو مہنگائی سے استائے ہوئے ہیں اور ان کی قوت خرید بھی کافی کمزور ہو چکی ہے کتنی سپیس ہوگی حکومت کے پاس جی دیکھئے دو طرح کسپے چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اگلا جو بجٹ ہے اس کی ابھی سے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت شروع ہو گئی ہے کیونکہ بجٹ تو آپ تیار ہونا شروع ہو گیا جی جی تو اس کے اندر اہداف رکھے جائیں گے ٹیکس کلیکشن کے ایکسپینڈیچر کے فسکل مینجمنٹ کے وہی اگلے پروگرام کے پرائر ایکشنز بنیں گے کیونکہ لیجٹیمیسی فنیس بل سے آئے گی ان کو تو اس پہ تو کام شروع ہو گیا ہے اب آپ کا سوال کیس کے لیے گنجائش گیا ہے دیکھئے جہاں تک تو غریب کو پٹیکٹ کرنا ہے بی آئی ایس پی کے ثرو کرنا ہے یا آپ نے اس کے لیے کچھ چھوٹے روزگار کے مواقع دینے ہیں وہاں پر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ فلیکسبل رہے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا کیونکہ آئی ایم ایف خود چاہتا ہے کہ پٹیکٹ کیا جائے جو لوگ بالکل نچلے طبقے میں ہیں جہاں تک ہم سبسیریز دے رہے ہیں کچھ انڈسٹریز کو جو وائبل نہیں ہے وزیراعظم پاکستان شباشریک صاحب کی ہدایت پہ ہم نے یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور گرین ٹاؤن کا ایک دورہ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے لوگوں سے بھی بات کیا ہے ابھی اور بھی بات کرتے ہیں اور ان کی جو شکایات سامنے آ رہی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ پوری طرح سے اس کو سورٹ آؤٹ بھی کریں گے بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو وزیراعظم صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اس بات کا بڑے اچھے سے ادراک ہے کہ آج کل حالات مشکل ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہر شخص خالی غریب طبقے کی بات نہیں ہے چاہے وہ میڈل کلاس طبقہ ہے اپر میڈل کلاس طبقہ ہے ہر شخص اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم نے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان مشکلات میں کیوں ہیں اور دوہزار تیرہ سے سترہ میں جس طرح لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا جس طرح دہشتگردی کا خاتمہ ہوا جس طرح مہنگائی افرات زر جو تھی وہ چار سے پانچ فیصد کے درمیان رہی مگر دوہزار اٹھارہ کے بعد کیا ہوا میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی لیکن عوام نے اس کی وجہ سے جو مشکلات اٹھائیں اور آج تک جو مشکلات اٹھا رہے ہیں اب ہم ہماری کوشش یہ ہے کہ جب حکومت یہ نئی بنی ہے تو پچھلے سولہ مہینے میں ڈیفالٹ سے بچایا ایکانومی کو سٹیبلائز کیا نہیں تو پاکستان بلکل دیوالیا ہو جاتا اور چار سال کا سارا جو مسئلہ ہوا اس کو سولہ مہینے میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم بلکل اس کو دودھ کی نہریں بہ گئیں لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ دیوالیا ہونے سے بچا اور سٹیبلائز ہوا اب جب حکومت بنی ہے اور قائد محمد نواز شریف صاحب اور وزیر آزم شباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حکومت دن رات کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک جو ہے یہ ہمارا ملک واپس اسی ترقی کے راستے پہ نہیں چلتا جہاں پہ ہم دوہزار سترہ میں چھوڑ کے گئے تھے شورٹ ٹم میں اگلے ایک دو سال میں ایسا لگے گا عوام کو کہ مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ دو سے تین سالوں میں حالات بہتر ہوتے بھی نظر آئیں گے اور آج اس وزیٹ کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ پہلے ساڑھے سات ارب روپے کا ایک پورا پیکج بنا رمضان کا مگر شباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر خاص طور پر آٹے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ساڑھے سات سو ارب کو ساڑھے بارہ ساڑھے سات ارب کو ساڑھے بارہ ارب روپے کا پیکج کیا جائے اور پورے پاکستان میں جتنے بھی یوٹیلٹی سٹورز ہیں اس میں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں ریجسٹرڈ لوگ ہیں اور ان کا پی ایم ٹی سکور سکسٹی سے کم ہے اور یہ پی ایم ٹی سکور بھی بڑھایا گیا ہے جو مہانہ آمدن ہے اس کا جو سکور کی بار ہے وہ کم ہے لیکن رمضان المبارک کے لیے یہ پی ایم ٹی سکور بڑھا کے ساٹھ کیا گیا ہے ساٹھ سکور سے نیچے جتنے افراد ہیں ان کے لیے یہ تمام خصوصی پیکج جو ہے یہ یوٹیلٹی سٹورز پہ میسر ہے آٹے کی قیمت جو ہے وہ چھ سو اٹالیس روپے ہے تقریباً سوا سات سو روپے کا دس کے لوگ کے بوری کے اوپر سبسیڈی دی جا رہی ہے اسی طرح چینی جو ایک سو پچپن روپے کی ہے ایک سو نو روپے کی دی جا رہی ہے اسی طرح گھی میں خاطرخواہ کمی ہے چار سو اٹھتیس روپے جو ریٹیل پرائس ہے تین سو پہنتیس روپے دی جا رہی ہے تو کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے اور ہماری عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے اگر ہم مل کے اس سے باہر نکلیں گے ہمیں اپنے موشی موشرتی صورتحال کو مل کے بہتر بنانا ہوگا اور جو یہاں پہ کمیاں کوتائیاں پتہ چلی ہیں کچھ بسپ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ہیں ہم وزیر آزم صاحب کو ڈائریکٹ یہ ابھی جا کے ریپورٹ کرائیں گے اور کوشش یہ ہی ہوگی کہ کاؤنٹرز جو ہیں خاص طور پر بسپ ریجسٹریشن کے وہ بڑھا دیے جائیں دیکھیں جو صوباہی حکومت کے ساتھ تمہارا بلکل مکمل رابطہ ہے اور مکمل تعاون کے ساتھ ہم چل رہے ہیں میڈم مریم جس طرح دن رات پنجاب میں محنت کر رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے اور انشاءاللہ ان کی محنت سے بھی چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گی اور جہاں تک میں نے آپ کو کہا ہے جو ریجسٹریشن کے مسائل آ رہے ہیں اس میں بینیزری انکم سپورٹ پروگرام سے بھی فوری رابطہ کیا جائے گا اور ان کا حل نکالا جائے گا بہت مرمانی وزیر مملک ازبرا انفرمیشن تیکنالوجی شزاف فاطمہ کا یوریلٹی سٹورز کا دورہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوں ان کا کہنا تھا کہ عوام کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا مسلم نیک نون کے گزرشتہ دور میں لوٹ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ مشکل فیصلے لینا پڑیں گے اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا وزیر آزب نے ریلیف رمضان پیکج بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا ہے شزاف فاطمہ کا کہنا تھا کہ دو سے پین سال میں ملک کی حالات میں بہترین نظر آئے گی راوزین نیو سٹوڈیو سے پہ بہتر تہیر موسیقی رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان ریب کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس پہ آئی ایم ایف کو اتراز نہیں ہے ہاں ایکسپینشنری بجٹ کے آپ ڈول آؤٹ کر رہے ہوں گرانٹس اور سبسیڈیز یہ کار ہوتا مجھے اپنے پروگرام میں دکھائی نہیں دیتا جی تینکیو ہارون شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اشفاق چتھا صاحب آپ نے سنون شریف صاحب کو جو یہ سٹینڈ بائی ریجمنٹ کے تحت سٹارٹ ریول ایگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں گورنمنٹ نے ایک بڑا چیلنجنگ ٹارگٹ لیا ہے جو کہ بہت ساری حکومتیں ہیں پچھلے کوئی پانچ شے حکومتیں میں جانتا ہوں کہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس آج تک نہیں ادا کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا تاجر کیوں ٹیکس ادار نہیں کرتا ہے سب سے پہلے تو میں پی ٹی بی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا موقف دینے کے لیے آپ نے یہاں مدو کیا رانہ صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے بات کی ہے ریٹیلر پر ٹیکس ہی دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ٹیکس پیئر کم ہے ہمارے جتنے چیمبرز ہیں اس میں ہر میمبر ہمارا ٹیکس پیئر ہے جی ایسی اچھا اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں ہمارے جتنے بھی کیشن کیریز ہیں بڑے پیو ایس او اس میں لگا ہوا ہے وہ ہر چیز اگر وہ پرنے ٹارگٹ تو پورا نہیں کر پایا وہ نہیں کر رہے اس میں بھی دو قسم کے بل ہوتے ہیں دو کمپیوٹرل سسٹم رکھے ہوتے ہیں دو پرنٹر رکھے ہوتے ہیں جو ٹارگٹ تھا اب وہ نہیں پورا کر سکے لیکن میں اس کو تھوڑی سی میں ڈیٹیل اس پہ بتاؤں گا تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ہم اس میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکے اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جتنے ریسٹورنٹ ہیں اگر اسلامباد کی بات کرتے ہیں سب میں پی ایس پی ایس لگا ہوا ہے اس کے بعد برینڈ سارے آ جاتے ہیں اس کے بعد چھوٹے جو تاجر آ جاتے ہیں دیکھیں چھوٹے تاجر کے اوپر جو ہے وہ کچھ تو دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے پورے ملک میں جو دکاندار ہیں وہ تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ہاں لاکھوں میں ہیں بیس سے پچیس لاکھ تو کہہ جاتے ہیں میریموم میریموم میرے خلصے بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہماری جو عبادی بڑی ہے جنس کا پچ پانچ کروڑ روپے ٹارنوور ہے سال کا اس کو تو ٹیکس دینا چاہیے سر میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کو دینا چاہیے چاہے وہ داس روپے بھی دے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے جو حارون صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ جو انکم لے رہا ہے اس ملک میں بیٹھ کے اس کو ٹیکس دینا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے گورنمنٹ کا کہ وہ لے اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ کیسے ہم اسی طرح ایمیف کے پاس اسی طرح ہم قرض لیتے رہیں گے ہر بندے کو ہر آدمی کو ٹیکس دینا پڑے گا اس پاکستان میں جو کاروبار کرتا ہے اور جو بات حارون صاحب نے کور کی ہے تو مجھے وہ بڑی اچھی لگی ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ہماری لیبز ہیں ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے تو ہم دیکھیں نا ان کو بھی ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیکس ایسی چیز ہے جو آپ کو روڈ دیتا ہے آپ کو سکول دیتا ہے آپ کو ہاسپٹل دیتا ہے تو یہ سارے لوگ یوز تو کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے ہیں عادل نواز بٹی صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو ریٹیلر پر ٹیکس کا معاملہ ہے کیوں حکومت ماضی میں کامیاب نہیں ہو سکیں اور اب موجودہ حکومت کی تجویز سامنے آئی ہے کہ بجلی کے بلوں کے اوپر الگ سے کالم شامل کیا جائے اور جو کما رہے ہیں صرف ان سے ٹیکس لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی کما نہیں رہا یا جو دکان کا مالک ہے شاپ مالک سے بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گورنمنٹ نے کلیر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو تجویز ہے یہ قابل عمل ثابت ہوگی ریزالٹ دے پائے گی جس طرح سے جو چار لیا چیزیں تو اس میں تو ویسے جو ہے وہ پروٹیسٹ اس طرح کی چیزیں ہیں جب وہ اتنی جو ہے ایفیکٹیو نہیں ہو رہی تو اس لیے جب حکومت نے سوچا ہے تو وہ امپلیمنٹ کروا لے گی اس کو لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ ریٹیلر کے اوپر آپ جو ٹیکس لے کر آ رہے ہیں تو ریٹیلر کو بھی دیکھیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے جو بجلی کے بل ہیں جو باقی جو ایکسپینسز ہیں جس طرح سے مطلب یہاں پہ جو انفلیشن کا جو بزار گرم ہے تو اس کے اندر آپ کتنا اس کو اور بوجھ کے اندر لا سکتے ہیں ریٹیلرز کو دیکھیں اب ریٹیلر انڈسٹی جو ہے ہماری بزار جو نظر آتی ہے کہ جی بڑی پنپ رہی ہے بڑی گروہ کار رہی ہے اور اس میں نئے نئے آٹلیٹس آ رہے ہیں ملٹی نیشنلز کے آٹلیٹس آ رہے ہیں نئے نماز بن رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بڑا چکا چوند روشنی نظر آتی ہے ہر طرف لیکن جب اب ان کے اندر انڈسٹ جاتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے کیا حالات ہیں تو آپ یقین کریں گے کہ سیسٹی تو سیمیٹی پسند ریٹیلرز اس وقت بھی اپنے ایکسپینسز میٹ نہیں کر پا رہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ریٹیلرز چل کس چیز کے اوپر رہے ہیں دیکھیں ہمارے جمہور کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار ہے نہیں ہے مہنگائی ہے تو یہ ریٹیلرز کیسے اتنا بھوم پہ جا رہی ہے کیوں ہر طرف رش لگا ہوا ہے بازار وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہر سال پاکستان میں پچیس سے تیس ارب ڈالر جو ہے وہ اوپرس پاکستانی کے ذریعے آتا ہے اس کے بعد ہماری بمپر کراپس آتی ہیں ایگری کلچر ہے اس سے ہمارے پاس کراپس آتی ہیں وہاں سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اور اس کے بعد ہماری جو تیسی ایک انڈسٹی جو چلتی ہے ہریو سٹریٹ کنسٹرکشن انڈسٹی ہے وہ چلتی ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے موبائل انڈسٹی جو ہماری ٹیلی کمیونکیشن انڈسٹی وہ چلتی ہے وہاں سے ہمیں پیسہ آتا ہے بٹی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ ریٹیلر مشکل حالات سے گزر رہا ہے بجلی کے بل بھی زیادہ ہیں شاپس کے قرائے بھی ہے لیکن بات تو ہو رہی ہے انکم کے اوپر ٹیکس کی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی سے زبرستی ٹیکس لینا ہے اب مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پچھلی پانچ چھے حکومتوں سے یہ چل رہا ہے کہ حکومت کسی نہ کی طریقے سے ریٹیلر پر ٹیکس لگا انکم ٹیکسوں سے لینا چاہتے ہیں لیکن وہ دینے کے لیے چیار نہیں پھر فیکس ٹیکس کی تجاویز آتی ہیں وہ بھی ایگری کر کے پھر نہیں ٹیکس دینے کے لیے چیار نہیں ہوتے تو مجبوراً آپ بجلی کے علاوہ تو راستہ نہیں ہے کہ تاجروں کو جو بات تو یہ اگر انکم ہو رہی ہے تب ٹیکس دیں گے جس کو انکم نہیں ہو رہی وہ ٹیکس نہیں دے گا یا مرد بارہ لاکھ سے سالانہ کم اس کو انکم ہو رہی ہے یا خالص منافع ہے تو وہ بھی نہیں دے گا یا نامینل ٹیکس دے گا بات تو یہ ہو رہی ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہماری جو انڈسٹری ریٹیل جو چہر رہی ہے جب اس کے جو میں بیک اپ جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جو چیزیں اس کے بیک گرون میں چاہر رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں دیکھیں ہماری اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹیس ابھی تھوڑی سی مطلب پچھلے دو ماہ کے دوران بہتر ہوئی ہے اوورال اگر دیکھیں گے ہمارے کوپس کے حوالے سے باقی ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ابھی ریٹیل انڈسٹری اس طرح بوم پہ نہیں جا رہی ابھی یہ اس میں ڈاؤن فال پہ ہے اب وہ چیزیں جب اس حالات کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ریٹیل انڈسٹری کو جو چیزیں چلا رہی ہیں اس کو آپ کتنا مطلب سپورٹ کریں گے جو بیک اپ میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کی انڈسٹری چلے گی تو آپ کے پاس ٹیکس آئے گا وہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ریٹیلر جو کمائے گا تو اگر ریٹیلر کمائے گا نہیں تو آپ اس کو ٹیکس کہاں سے اس کے اندر سے نکالیں گے تو ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جو ہمارا ایس ای ایف سی کا دارہ بننا ہے جو ہمارے بزنس فیسلیٹیشن سینٹر بان رہے ہیں ہر ڈسٹرک کے اندر اور وان وینڈو آپریشن شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ سہولیات بھی فیسلیٹیشن آ رہی ہے لیکن ہمیں اس کو فردر جو ہے وہ انہائس کرنا ہے کہ ملک کے اندر کاروباری علات اس طرح کے ہوں کہ کاروبار چلے گا تو ظاہر ہے ٹیکس جنریٹ ہوگا میں تو اس چیز پر بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے علات پیدا کرنے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے پوسپیٹی تب ہی آئے گی کہ ہمارا جو اکنامک سرکل ہے وہ چلے گا بیکرانڈ میں جو چیزیں چاہیے ہیں اب جس طرح کیسے ہم ہم جب سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی ابھی جو بات ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں نا کہ اس میں تو انہوں نے فردر ہمارے اوپر ٹیکسز اور جو ہمارے ٹیریف سے ہیں اس کے اندر انہوں نے ہم سے بات کی ہے اور باقی جو ایکسپینسز کارڈ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی جو ہے ہمارا جو ہمارا دیکھیں نا کہ ابھی انہوں نے جو بات کی کہ ٹیکس جو ہمارا جو انٹریس ریٹ ہے اس کو بھی وہ ابھی اس پہ ایگری نہیں کر رہے جبکہ ہمارے جو فائنانس پریسٹ ہیں ان کے بعد ہم نے سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتدری جب اس کو کم کرنے کی طرف لا رہے ہیں تو اب یہ جب سٹیپ آنے گا ہم مائیکرو اکانومی کے اوپر بھی اور باقی چیزوں کے بارے ہمارے ایفیکس طرف سامنے آئیں گے صحیح مینوں میں ہمیں تب پتا چلے گا کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس وقت کس سٹیج پہ ہے کہ جب آپ انٹریس ریٹ کام کریں گے اور جب آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال جو پاکستان کے اندر جو عمومی طور پر جو چار دی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ سارا جو ہے بینک میں رکھا ہوا ہے انٹریس ریٹ ہائی چاہ رہے ہیں جب گورنمنٹ ٹیکس ریٹ یہ انٹریس ریٹ نیچے لے کر آئے گی پیسہ مارکیٹ میں آئے گا ہماری انڈسٹری چلے گی ریٹین انڈسٹری بھی اس کے ساتھ کنیٹنڈ آیا ہے عدل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلکل درست کہا آپ نے کہ ٹیکس جو انکم پر ہی ہوتا ہے اور ایسا نہیں چلے گا جیسے پچھتر سال سے ہم چل رہے ہیں جو کما رہا ہے اس کو ٹیکس دینا پر ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے پاس ویلکم بیک ناظرین عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے اوپر عام طور پر معاشی سٹرکچر پر تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے پچھلے جو گزشتہ مذاکرات ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کافی تعریف کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ حریف نادار خاندانوں کی مالی مدد کا ایک اچھا پروگرام ہے اس فاتح چٹھا صاحب بہت سارے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھکاری بنایا جا رہا ہے بٹ سوشل سیکیورٹی تو ہر ملک میں ہوتی ہے خاص طور پر ترقی آفتہ ملکوں میں زیادہ ہے عالمی مالیاتی ادارے بھی اس کو سرارے ہیں تو پھر یہ کون اناثر ہیں جو پاکستان میں ایسے کامیاب پروگرام کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں جی وہ راند صاحب ایسے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک کے خلاف چلتے ہیں یہ ایسے اناثر ہوتے ہیں جو کوئی بھی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے دیکھیں میں جانتا ہوں بہت سارے دوستوں کو جو اس پر کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں تاکہ یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اور ای 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 ایف نے ساری منیٹرنگ کے بعد ہی اپنا بیان دیا ہے تو یہ ایسے تو نہیں دے دیا کیونکہ ایک عالمی ادارہ ہے اور اس ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے تو اس میں کام ہو رہا ہے اصل میں جو پہلے دور گزرے ہیں ان میں شاید کوئی تھوڑا بہت اس میں کچھ رہا ہو جس کے وجہ سے لوگوں کا کانفرینس اتنا نہیں ہیں اب جو ہے کام ہو رہا ہے لوگوں کو مل رہی ہیں اور اس پہ کام اور ہونا چاہیے دیکھیں کوئی ایک بیوہ ہے اس کا کوئی روزگار کمانے والا نہیں ہے اگر اس کو مہینے کے پہنچتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں اب تو اکاؤنٹ میں بھی پہنچ رہے ہیں یہ پہلے والا سسٹم تو ختم ہو گیا نا اب تو آپ کو بھائی اکاؤنٹ پہنچتے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے اگر ایسا طریقہ اڈاپ کر کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے آپ کاروباری طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس وقت صاحب زہرے کے ایک سٹینڈ بائی رینجمنٹ ختم ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا اور ساتھ ہی ہماری حکومت نئے ایکسٹینڈنٹ فانڈ فیسلیٹی پروگرام جو کہ تین سال ساڑھے تین سال مدد کا ہوگا اس میں جا رہی ہے تو آپ کیا تجویز کریں گے کیونکہ گروت اہم ہے میں آدل نماز بھٹی سے بھی یہی سوال پوچھوں گا گروت اہم ہے کیا آپ تجاویز گورنمنٹ کو دیں گے گروت جو ہے 4 سے 5 فیصد پر برقرار رہے اور ہم آئی ایم ایف پروگرام کے تقاضے بھی پورے کریں بیلنس آف پیمنٹ کو بھی بہتر کریں جی اس میں سر ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا سب سے مین چیز جو ہے ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا اگر ہم ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے آج تک جو ناکامی ہوئی ہے وہ مین وجہ یہ ہے دیکھیں جو آدمی کاروبار کر رہا ہے وہ اس کو ٹیکس دینا چاہیے اگر ہم ٹیکس نیٹ میں سب لوگوں کو لے کے آئیں گے جو آرڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر برڈن کم ہوگا اور وہ لوگ تھوڑا سا آسان ان کو سانس ان کا آئے گا جو نئے ٹیکس پیئر ہیں جو سنا جا رہا ہے کہ ابھی چھبیس لاکھ پچیس لاکھ نئے ٹیکس پیئر کو شامل کیا جا رہا ہے یہ چیزیں نئی آئیں گی تو ہماری بہتری ہوگی اور ٹیکس کے بغیر تو گورنمنٹیں نہیں چلتی عادل ایسا کیا کرے گورنمنٹ اور خاص طور پر جو پروڈکشن سیکٹر ہے کہ ہم نے آئی ایم پروگرام میں جانا ہے پاکستان نے اور آئی ایم پروگرام کے جو آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے کچھ تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے کہ جس طرح سے آپ انٹریسٹ ریٹ کہہ رہے تھے پھر ٹیکسیشن کا کہہ رہے تھے تو آئی ایم پروگرام جب ہوتا ہے کوئی بھی ملک ہوتا ہے تو معیشت کے اوپر ایک پریشر رہتا ہے گروت پر پریشر رہتا ہے لیکن جگر گروت نہیں ہوگی جس طرح حارون شریف صاحب کہہ رہے تھے تو ہم اپنی معیشت کو ترقی نہیں دے سکتے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی طرح تو نہیں جا سکتے کیا طریقہ کا حکومت کو اختیار کرنا چاہیے کہ گروت آئی میں پروگرام کے ہوتے ہوئے چار سے پانچ پرسنٹ پر برکار رہ سکے دیکھیں اس میں کچھ تو ایسی کوشش ہے نا کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے انٹرنل لیول کے اوپر کر رہی ہے کچھ ایکسٹرنل لیول کے اوپر کر رہی ہے ابھی دیکھیں انٹرنل لیول کے اوپر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا ابھی پہلے جو ہمارے جو پانچ پینٹ تھے بات کر رہے تھے ویلیو ایڈیشن کی طرف سے اتنی اپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جتنی بھی ہماری سپورٹ جو ایگری کچر کے حوالے سے ہوتی ہیں اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے مطلب گرف سٹیٹس کے اندر کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ ہماری چیزیں جا کے ان کو وہ دوبارہ اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی نئی پیکنگ اور سارا کچھ کر کے اور ہمارے پڑوسی ممالک جو اس کو ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک سے اگر وہ چیز جا رہی ہے مسار کے طور پر چار ڈالر کی وہ ہی آگے اس کو برینڈنگ کر کے اور اس کا سارا سرکچر چینج کر کے اس کو پندرہ سے بیس ڈالر میں آگے سیل کر رہے ہیں اس طرح ہمارے ملک کے اندر ویلیو ایڈیشن پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ہمارا جو مین جو سیکٹر جو آئیٹی سیکٹر ہے اس کے اوپر فوکس آیا ہے فری لانس کے اندر ہمارا کتنا مطلب ہے کہ اس میں پچھلے الحمدلہ کہ ہمارے پچھلے دو سال کے دوران ٹھیک ٹھا گروہ تھا اور اس کے اندر پوٹنشل نظر آ رہا ہے اپنے ہمارا جو یوت ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمارا یوت ہمارا بہت بڑا ہمارا پوٹنشل ہے اس کے ہمارا پوٹنشل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاہ 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 اللہ اک堂 اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ا astonishing اللہ محمد رسول اللہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فہش گوئی نہ کرے شور شرابہ نہ کرے نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزہ رکھا ہوں دیکھیں یہ اس کے اندر میریکل ہو سکتا ہے ہم مطلب آئی ٹی کے اندر ہم میریکل کر سکتے ہیں اس میں ہم اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنا اوریجنل پوشن کا ہم فائی پرسنٹ پہ بھی نہیں ہے ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ اوپر مطلب ہے بڑھا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ گنجائش مجودہ اور اس میں کام آپ یقین کریں گے مطلب ہے کہ انڈویجنل لیول کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دس پندہ سال کے پالیسیز دیکھیں تو اس کے اندر کوئی آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے باتیں ضرور کی گئی ہیں لیکن کوئی پرگرام بقائطہ لا کے لانچ نہیں کیا گیا ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اس کے باوجود پاکستان نے ماشاءاللہ بڑا ہمارے پاکستانی یوت نے جو ہے وہ بڑا ٹف کمپیٹیشن دیا اپنے نیبس کو لیکن ہماری یوت کسی سے کم نہیں ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس ایشفاق چٹھا صاحب آرمی چیف جنرل سیر آسیم منیر آپ نے چند دن پہلے سعودی رب کا دورہ کیا ہے اور ان کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سب سے ملاقاتیں ہوئیں دس رب ڈالر کی سرمایہ کاری کو عملی شکل دینے کے کافی پیش رفت ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم پیش رفت ہوئی کہ جو سعودی رب کے کیسٹ ڈیپازٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھے ہوئے ہمارے فاران ڈیزارو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو بھی بڑھا کر پانچ رب ڈالر کرنے کی اتفاق ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا بہتر طریقے سے اثر انداز ہوگا دیکھیں جی یہ تو بہت خوش آئین بات ہے جو ابھی ہمارے چیف صاحب نے جو دورہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہمسائیہ موالک ہماری اسلامی برادر ملک ہیں انہوں نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے اور آج کا جو دورہ ہے جو ہمارے چیف صاحب کا ہے اس میں اعتماد بڑا ہے پاکستان پہ اور انہوں نے بے اعتماد کیا ہے تو یہ جو سارے ادارے مل کے اور میں جو بات کر رہے تھے بھائی میرے سے پہلے آدل بھٹی بڑا اچھی ایکانومیسٹ ہے آدل بھٹی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ہماری ایس آئی ایف سی کام شروع کر رہی ہے جس پہ انہوں نے جو نگران گورنمنٹ نے سٹینڈ دیا تھا تو اس پہ یہ آرمی چیف صاحب کا ہمارے سارے اداروں کا مل کے چلنا یہ خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے اور جس طرح پالیسی کی بات آپ نے پہلے کی ہے کہ ہماری پالیسی پہلے شارٹ ٹرم میں چلتی رہی ہے جب تک لانٹرم پالیسی نہیں آئے گی تو ہماری سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی تو اب جو ہے ایس آئی ایف سی جو ہے وہ اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے جو انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے باہر سے انویسمنٹ آنا چاہ رہی ہے ان کو وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں نگران گورنمنٹ میں اس پہ بہت کام کیا ہے اور اسی کو آگے یہ نئی گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے تو اس سے ملک بہتر ہوگا ہمارا ملک بہتر ہوگا عدل نواز بھٹی اس سوالے سے یہ دورہ بھی آرمین چیف سید جنرل آسم منیر نے کیا ہے اور اس کے علاوہ جو نگران حکومت کے دور میں جو انویسمنٹ کے موہدے ہوئے تھے کوئیت سے یوے ایش سے سعودی رب کے ساتھ اس پر بھی عمل درامت ایسے ای ایف سی کے تھروں جو پراسس وہ چل رہا ہے بلکہ دو دن پہلے ایک موہدہ بھی ہوئا ہے کائٹل فارمنگ کے والے سے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا عادل نواز بٹی میرے سے سوال کے جی 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 دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہمارا جو اس وقت جو والیم جو یہ ہٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں تقیباً 40 بلین ڈالر کا ہے جو یہ صرف سعودی عربیہ کے ساتھ جو نے ڈارگیٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے مطلب ہے کہ چند ماہ کے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے تین ماہ سے آٹھ ماہ کے دوران پاکستان جو پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ ہے جو اراؤنڈ تقیباً 1 بلین ڈالر ہے اس کے مطلب 60 to 70 پسنٹ پاکستان ایگریمنٹس میں ایسا ای ایف سی کے ذریعے جا چکا ہے اب اس میں جو دیکھیں اب بھی پیچھے ہم بات چیز تک سن رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی فائنس منسٹر جو ہیں ہمارے جو چینج ہوئے ہیں اور نئے فائنس منسٹر آئے ہیں اور فائنس منسٹر کو جو فورن منسٹر بنا دیا گیا تو اسے وہ فائنس مگر اچھا پروفارم ہی کر سکتا گیا اپنے ٹائم پر فورن میں کیا کریں گے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کوارڈنیشن بنائی گی ہے نا یہ فورن اور فائنس کی جو کوارڈنیشن ہے یہی ملک کو مطلب ایک واضح ڈیریکشن دکھا رہی ہے کہ ہمارا ایک جو جو سمجھا جاتا ہے کہ اس پوری جو سیٹ اپ ہے جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کا جو مین جو ایک جو کردار تھے فائنس کے ورحے سے سالگڈار صاحب تھے ان کو اگر وہ فورن منسٹری میں اگر کنورٹ کیا گیا تو وہ بھی یہ بیسیکلی ایسا ای ایف سی لیڈ موڈل کیلئے کیا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ان تھے ان چیزوں میں اب جب وہ کسی بھی جگہ جب ہماری جو فائنس کے جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ فورن منسٹری کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں تو وہاں پہ جب ہمارا ایک فائنس کا ایکسپارٹ بیٹھا ہے جو ان ملکوں سے جا کے جب بات کرے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے وہ اب ہماری دیکھا ہے کہ فورن پالیسی میں شیفٹ آیا فورن پالیسی ہماری جسٹ ہم جا کے امداد کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم جدر بھی جا رہے ہیں ایگریمنٹس کے لیے جا رہے ہیں ہم مختلف وائدے کر رہے ہیں جس کنٹری میں ہم جا رہے ہیں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنی فوٹنگ رہ کر آیا وہاں سے انویسمنٹ لے کے آ رہا ہے اب مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اثرات ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جس طرح انرجی کے اندر ہمارے پروجیکٹس جو سعودی اریبے کے ساتھ جو سائن ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ انرجی کا وہ پروجیکٹس آ کے لگیں گے اب جو دس دس ارب ڈالر کا جو ہمارا ایگریمنٹ ہے تو اس کے جو ہمارے جو ریزرٹس آنا شروع ہوں گے وہ دو سے تین سال اور پھر میکسیموس کے جو بینیفیٹ ہے وہ پانس سال میں آئے گا جا کے لیکن کچھ چیزیں ایسی جس طرح ایگری کلچر ہیں ایگری کلچر کے اندر ہمارے جو ایگریمنٹ سو رہے ہیں جس طرح بھی لائف سٹارٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہمارا یہ وہ چیزیں جن کا فوری ہماری اکانومی کے اوپر فرق آئے گا میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ایگری کچھ کے بارے سے ویلیو ایڈیشن کی اب جب یہ ہم فورن سے انویسمنٹ لے کر آئیں گے تو وہ ہمارے ملک کے اندر آٹومیٹکلی ویلیو ایڈیشن کی طرف ہم جائیں گے اب جو بھی باہر سے آئے گی انویسمنٹ اس کا الٹیمیٹ بینیفیٹ جو ہے وہ فوری طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر اکانومی میں شو ہوگا وہ مختلف جو ہمارے جو مطلب کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو لان ٹام ہیں کچھ ایسے ہیں جو میڈیم ٹام ہیں کچھ ایسے ہیں جو بلکہ شار ٹام ہیں تو اس میں کئی ابھی ایسی ایف سی کے اندر کچھ چیزیں ایسی انڈسٹریز ہیں جو ابھی تک ہم بار بار سجیسٹ کر چونکہ ہم سینٹ کی سینٹیس کمیٹی میں ہم نے پروزر جمع کروایا میں نے خود جا کے جمع کروایا بائی نیم کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا ایک اسٹرکشن سیکٹر جو ہے جو تھوڑا سا نگلیک ہوا ہے اس کو بھی آئیڈ آن کرنے کیا جائے تو بڑا جاتی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شاک ڈار صاحب جو سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کو وفاقی وزیر خارجہ بنانے کا کلیر کٹ میسیج ہے کہ اب ہمارے خارجہ تعلقات اکنامک لیڈ ہوں گے یہاں ایک اور پرویگنڈا ہوتا ہے بڑا دل دکھتا ہے کہ لوگ پرویگنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا کل ڈیفالٹ جیسے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہو یا ان کا کوئی مفاد ہو اس میں ایسا ملنب سمجھل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلنس آف پیمیٹ ریپورٹ جاری کی سٹیٹ بینک کا پاکستان میں مالی سال دو ہزار بائیس تیس میں دوبارہ کرانٹ ایکاؤنڈ ڈیفیشیٹ پندرہ ڈالر کو ٹچ کرنے لگا تھا یاد ہے آپ کو تو اب بھی وہ ایک ارب ڈالر پر آ گیا ہے بلکہ پچھلے سال کا بھی تین ارب پچاسی کروڑ ڈالر تھا تو چوہتر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ ڈکلائن اس میں ہوا ہے پھر ایکسپورٹ برامدات میں دس اشاریہ دو فیصد اضافہ شو ہو رہا ہے اور ایمپورٹس میں آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ڈکلائن جو ہے وہ شو ہو رہا ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو یہ جو اکنامہ کاؤٹ لوگ کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے جی دیکھیں اس طفعہ اس اس ماتھ میں تو ہم جا نا وہ ایک سو اٹھائیس میریل سر پلس میں اس وقت ہم سر پلس میں یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے یہ کرنٹ اس ٹیم ہے کہ باکستان جا ہے وہ سر پلس میں گیا ہے حالانکہ لاس مانت میں 300 ملین جا ہے وہ ہم مائنس میں چار رہے تھے تو ابھی ہماری جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 4.25 بلین ڈالرز کے قریب ہیں اگر اس ماتھ میں اگر کہیں تو 6% ڈاؤن آیا ہے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے 16% کے قریب جائے ہماری فرس ریمیٹرس بڑھی ہے تھوڑا سا ایسا ہوایا ہے لیکن ریمیٹرس بھی میرے خال میں بڑھ جائیں گے لیکن جنرلی جو ہے نا عام طور پر مجموعی طور پر بہتری ساری چیزوں میں نظر آئی ہے میں جی بلکل اب دیکھیں نا اس میں جو ایک مطبع جو پرابوگیٹ کیا جاتا ہے نا ڈیفارڈ کے حوالے سے تو اس میں ابھی پاکستانی عوام کو مطبع ہے کہ ہنڈرڈ کیا ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ شور ہونا چاہیے کہ اب پاکستان جو ہے ڈیفارڈ کے کسی خطرے کا شکار نہیں ہے یہ ساری باتیں ماضی کا حساب بن چکی ہیں کیونکہ اس وقت جو ہمارا کوئی 23 بلین ڈالر جو ہے جو ہم نے پاکستان نے جو اس سال ادا کرنا تھا اس میں سے قریباً چار بلین ڈالر جو ہے وہ انٹریس تھا اور باقی جو 20 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ اریجنل جو ہماری جو پریسیپل اماؤن تھی اس میں سے آرموس کو 13 بلین ڈالر جو ہے وہ آر ای ڈی ہم جو ہے وہ رول آور کروا چکے ہیں اب جون تک جو ہے ہمارا انشاءاللہ تعالی 6 بلین ڈالر جو ہے وہ اور رول آور ہوگا تو ایکشلی جو پاکستان کو ابھی جو ساڑھے تین ماہ کے اندر جو ہمارا جو ہمارے اوپر سر کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ ساڑھے تین بلین ڈالر ہے تو ساڑھے تین بلین ڈالر میں سے بھی تقیباً 1 بلین ڈالر جو ہے ہمارا وہ یورو بانڈ کے اعمد میں آ جائے گا تو اب مطبق ہم جو 1.1 بلین ڈالر جو ہے ابھی ہمیں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے تحت ریلیز ہو رہا ہے ہمارا تو اب مطبق ہمارا وہ خطرہ کدھر ہے خطرہ کوئی موجود نہیں آپ فردہ 6 بلین ڈالر کی اگریمنٹ میں جو آپ کو آئی ایم ایف نے جو پوزیٹیو اشاری آپ کو دیئے میں اسفاق چیٹر صاحب یہ جو اکنام ایک آؤٹ لوگ کہے آدل نواز بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں سب ایک آنومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیفارٹ والا کوئی چیپٹر نہیں ہے یہ جو لوگ پرویگنڈا کرتے رہتے ہیں یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں درکی تو یہ ایک نام ایک آؤٹ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود بھی پڑھا ہے انویسٹر کے لیے کس حد تک انویسٹر کا اعتماد با حل کرنے میں کارکار ثابت ہوگا یہ بہت بڑا کردار ہوگا جی اس میں تو جس طرح دلوٹی صاحب نے بات کی ہے کہ رہنہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد جو انویسٹر ہے وہ ایک چڑیہ کی طرح ہوتا ہے اس کو ذرا سا اعتماد اس کا شیک ہو تو بوڑ جاتا ہے یہ جو اعتماد بڑھ رہا ہے ہمارا وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ انٹریسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا یہ جو ہمارے کاروباری تبکے بڑا مسئلہ ہے وزیر خزانہ صاحب نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ نیچے لائیں گے اس کو نیچے لے کے آئیں تو یہ اعتماد اور بڑھے گا دوسرا یہ دیکھیں نا ہماری ایکسپورٹ بھی بڑی ہے ہمارے ایکسپورٹر کا اور حکومت کی اداروں کی پالیسیوں کے تسلسل اور ساتھ میں ہمارے ایکسپورٹر کا بہت بڑا گردار ان کی دن رات کی محنت ہے ان کو سلام کرنا چاہیے انشاءاللہ بڑے گا جی اس میں یہ تو اچھا سائن ہے ہمارے ملک کے لئے بہت اچھا سائن ہے جی اس کے ساتھ پھر ہم امید کر سکتے ہیں کیا ہم آدل نماز آہ آسٹ شاٹ کمنٹ کے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی نیچے آئے گی اور عوام کو کسی حد تک ریلیف بھی ملے گا انشاءاللہ امید تو اچھی رہنی چاہیے لیکن ابھی فوری طور پہ اگر اپٹیمسٹک زیادہ ہو کے نہ سوچیں تو بہتر ہے کیونکہ اگلے چھ ہوئے ہیں اور ہمارا جو ایسی ایف سی لیڈ جو موڈل ہے وہ ورک کر رہا ہے اور الحمدللہ ہم بہت ہوئے ہیں ناظرین چھ مہینے کے بعد حالات بہتر آدل نواز بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین ہمارے حکومت اور ہمارے اداروں نے اگر معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے عوام کے مسئلے حل کرنے ہیں اور خاص طور پر ہوگا اور اس کے لیے سرمایہ کاری باہر سے لانی ہوگی اس کے لیے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرنا ہوگا ٹیکس بیس بڑھانی ہوگی اور یہ بہت بڑا سچ ہے کہ ہم کرزوں پر ملک کی معیشت کو ترقی نہیں دے سکتے ناظرین اگلے اتوار کو پھر ملیں